اب میں ڈاکٹر آتف کے جانب بڑھوں گا ڈاکٹر صاحب آپ آسیم چیما صاحب کی گفتوں کو سن رہے ہیں ان کے وقلہ وہاں پر پہنچے وہ مومر خاتون ہے ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے وہاں پر آئے تھے دواء لینے کے لیے اور وہاں موقع پر موجود کہہ رہے ہیں کہ پیرا میڈکس کی طرف سے جو رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے اور یقیناً ان کی سپرویجن ایم ایس صاحب کر رہے ہیں تو ایم ایس کی رسپونسیبیلٹی بنتی تھی کہ معاملے کو ڈیفیوز کرتے معاملہ اس حد تک اس نہج پر نہ پہنچتا کہ دستو گریمہ ہوتے اور پھر آپ کے لوگوں نے ڈنڈے بھی اٹھائے ہیں اور ڈنڈے برسائے ہیں اور وقلہ کو شدید تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر بھی دکھائی دے رہا ہے کیا اس کا کوئی جواز ہے ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ریحان بھائی ایک تو یہ بہت دلکھراش واقعہ تھا اس طرح کے سیڈ انسیڈنٹ کسی بھی صورتحال میں ہوسپیلز میں نہیں ہونے چاہیے جب ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہاں جو بیسیوں پیشنٹز ہوتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں جو کہ کرٹیکل پیشنٹز ہوتے ہیں جو چیما صاحب ہیں یہ صرف وقلہ کے بڑے نہیں ہیں یہ ہمارے بڑے بھی ہیں ہمارے لئے بھی محترم ہے ہمارے لئے بھی ریسپیکٹیبل ہیں وہ ایک سسائٹی کا حصہ ہے اب آپ بات بڑی سیمپل سی بات میں کرتا ہوں میری چیما صاحب سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ کیا فارمیسی کے اوپر کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے وہاں ڈسپینسر ہوگا دیفنیلٹی یہ ہی تو ہمارا پوائنٹو بیو ہے یہ جو فوٹیج آپ سامنے چلا رہے ہیں اس کے اندر ایک بھی ڈاکٹر نہیں ہے پی آئی سی کے ڈاکٹرز کو میں جانتا ہوں اس میں گارڈز ہیں اس میں پیشنٹ کی اٹینڈرز ہیں اس میں ڈسپینسرز ہیں آپ خود دیکھیں کہ ایک ڈسپینسر اگر لیکن ڈاکٹر صاحب چیما صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان تمام تر عملے کی اس کی سپرویشن کون کرتا ہے وہ تو ایم ایسی کرتا ہے اس کا میں جواب دیتا ہوں اب چیما صاحب نے کہا کہ ان کو تمام وکلا کو ایم ایس صاحب نے اپنے کمرے میں بند کیا جو ہماری اطلاعات ہیں کہ ایم ایس صاحب نے کمرے میں بند نہیں کیا انہیں بچایا انہیں سپرٹ کیا ان پیشنٹ کی اٹینڈرز ہیں پیرامیڈکس ہیں جن کے ساتھ یہ سب گتھم گتھاتے ہیں اے ڈاکٹر صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ کوئی بھی دوا لینے کے لیے جاتا ہے وہ اپنی مدر کو لے کے جا رہا ہے یا اپنے ضعیف باپ کو لے کر جا رہا ہے تو وہ ڈسپینسر ہو پیرامیڈکس ہو ان کو کون اجازت دیتا ہے کہ وہ لاتیاں اٹھا لیں اور وکلا ہوں یا کوئی بھی وہاں پر دوا لینے کے لیے پہنچے اس کو اس طرح سے بہیمانہ تشتت کا نشانہ بنایا جائے کیونکہ ایسا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اسپتالوں کے اندر بلکل اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا اگر اس چیز کا آپ نے تحین کرنا ہے کہ کون ذمہ دار ہے میں اپن نہیں کہتا ہوں بنائیں جی ایٹی بنائیں لوگوں کا جو قصور وار ہے تحین کریں نہیں آپ کو تو اندازہ ہے نا کہ کون ذمہ دار ہے دیکھیں دیکھیں اگر پی ایسی کے اندر بیس سے پچیس جو وکلا اگر وہاں پہنچے ہیں تو بیس سے پچیس وکلا وہاں میڈیسل لینے نہیں گئے وہ کسی کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے گئے ہیں کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی لڑائی جگڑا ہی کرنے گئے ہیں ہاتھا پائی کی نوبت کیوں آئی میرا سوال بڑا سادہ سا ہے کہ معاملہ اس نہج پر پہنچا کیوں میں آپ نے اس کو اپنے پروگرام کے آغاز میں ہی بڑا اچھا بتا دیا ہے کہ جب وکیل بھائی اپنی غلط لین کے اندر گئے اور ڈسپینسر صاحب نے کہا کہ یہ آپ کی لین نہیں ہے آپ کی کتار یہ والی ہے تو وہیں تو تو میں میں سٹارٹ ہوئی وہیں ہاشورٹس کا تبالہ ہوا ایمیس صاحب نے صلاح کروائی وکیل صاحبان واپس گئے اس کے بعد بیس پچیس وکیل صاحبان یہاں رکے آپ کہنے ہیں کہ ایمیس صاحب نے صلاح کرائی یہ صلاح کس کے ماہ بہن ہوئی دیکھیں وکلا کے درمیان اور وہاں کے جو دیسپینسرز تھے پیرامیڈس کے ان کے درمیان ان کے ماہ بہن صلاح ہو گئی بلکل صلاح ہو گی یہ جو فوٹیج ہم دکھا رہے ہیں ٹیلوین سکرین پر یہ صلاح کے بعد کی فوٹیج ہے یہ صلاح سے پہلے کی فوٹیج ہے یہ اگر ریحان بھائی میری بات سنیں گے کہ اس کے بعد وہ تین وکلا واپس جاتے ہیں بیس سے پچیس وکلا کو پتا نہیں ہمیں نہیں پتا وہ کیا گائیڈ کرتے ہیں بیس پچیس وکلا پی ای سی کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور آپ ان کے انٹر ہونے کا طریقہ دیکھ لیں آپ فوٹیج چلا رہے ہیں جب پہلا وکیل انٹر ہوتا ہے اس کے گارڈ کو تھپڑ بھی مارتا ہے اس سے میٹر ڈیٹیکٹر چھینتا ہے وہ پھر پی ای سی میں انٹر ہوتے ہیں یہ فوٹیج صلاح سے پہلے کی فوٹیج ہے یا بعد کی فوٹیج ہے یہ صلاح کے بعد کی فوٹیج ہے جب وہ دبارہ آئے ہیں اس کے بعد پھر وکلا آئے ہیں پھر وکلا آئے ہیں بیس پچیس وکلا ہیں کیا آپ مجھے خود بتائے ریحان بھائی کیا آپ نے اپنے باپ کی یا اپنی مدر کی میڈیسن لینی ہو تو بیس پچیس لوگ ساتھ لے کے جاتے ہیں ملکل ٹھیک ہے عاصم چیمہ صاحب ڈاکٹر آتف کی گفتو کو آپ سن رہے ہیں وہ کہتے ہیں ایمیس صاحب نے تو صلاح کرا دی تھی میڈییٹر کا رول بھی پلے کیا تھا وکلا کے ماں بین اور وہاں پر جو پیرامیٹکس ہیں یا ڈسپینسر ہیں ان کے ماں بین صلاح بھی ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد یوں تاثر ابر رہا ہے کہ جیسے وکلا نے اس کو انا کا مسئلہ بنایا نہیں اس طرح نہیں ہے پہلے سب سے پہلے ایک وکیل تھا دو تین نہیں تھے ایک ہی وکیل تھا اور ساتھ اس کی والدہ تھی نو ڈاؤٹ وہ ہو سکتا ہے میں اس بات کو نہیں کہتا کہ وہ لائن صحیح پہ تھا یا غلط پہ تھا بات یہ نہیں اگر کوئی پیشنٹ جاتا ہے تو اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی غلطی کی صلاح اس کو اس طرح دی جائے کہ اس کو پکڑ کے مارا جائے اس کو خون و خون کر دیا جائے دو دو تین جو تھے ان کو جا کے جب آسپیٹل کے اندر کمرے میں بند کیا ہے تو اس نے اپنے دوستوں کو فون کیا ہے کہ یار میرے ساتھ ڈاکٹروں نے اس کو تو نہیں سمجھتا وہ تو سمجھتا ہے کہ ہسپیٹل میں سارے ڈاکٹر ہی ہیں انہوں نے کہا جی میرے ساتھ انہوں نے اس طرح مطلب مجھے مارا پیٹا ہے تو وہ دوست جو باقی تھے وہ چار پانچ لوگ تھے صرف اور ڈاکٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا پچیس تیس ڈاکٹ صاحب آپ کو غلط فہمی ہے اگر پچیس تیس لوگ ہوتے وکیل آ جاتے تو پچیس تیس لوگوں کو تو آپ نہیں مار سکتے تھے وہ دو تین چارے چار انس کو پتہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو سارے گار جو تھے وہ باقی جو عملہ تھا انہوں نے ان کو پکڑ لیا یہ آپ سامنے اپنے دیکھ رہے ہیں کہ تین چار لوگ ہیں پانچ لوگ ہیں یا پچیس تیس ہیں اگر پچیس تیس لوگ ہوتے تو میں شرطیہ کہتا ہوں کہ کوئی وکیلوں کو ہاتھ بھی نہ لگاتا پچیس تیس لوگوں کو اور یہ زیادتی انہوں نے کیا تین چار لوگوں کے ساتھ بلکل ٹھیک ہے چیما صاحب بلکل ٹھیک ہے آپ درست فرما رہے ہیں پچاس لوگ پڑ گئے ہیں آپ درست فرما رہے ہیں کہ کچھ کی ہو جائے نتیجہ اس طرح سے لڑائی جھگڑے سے نہیں نکلنا چاہیے لاتیاں برسانے کے بعد کو ریزلٹ نہیں نکلنا چاہیے بلکل درست فرما رہے ہیں سر آپ جو ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے اس پر دہشت گردی کی دفعات بھی ہیں سیون ایٹیے بھی لگائی گئی ہے اور معاملہ جس طرف جاتا وہاں دکھائی دے رہا ہے اس کا ریورسل نظر نہیں آرہا ہے اب آپ بڑے ہیں آپ بار کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں یہاں پر عاطف چودیس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو پیٹرن ان چیف ہیں وائی ڈی اے کے آپ کو نہیں لگتا کہ معاملہ جو ہے وہ ٹیبل پر بیٹھ کے حل کرنے چاہیے دیکھیں بعد یہ ہے معاملہ ٹیبل پر تو تب آئے گا اگر جو ملزمان ہیں ان کی گرفتاری ہوگی وہ اب ملزمان کی یہ گرفتاری دے دے تو ہمارے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کے بات کر لیں کہ ایک ہم نے ہمیں مار پار کے لہو لہان کر دیا ہے اور پھر یہ سڑکوں پر نکل کر اس پہ جیل روڈ پہ تو کہیں گے کہ نہیں جی ابھی ہم نے اور مارنا ہے تو ٹھیک ہے بھائی پھر مار لیں اگر اسی طرح گصہ اترتا ہے یہ ڈاکٹر کہتے ہیں ہم وہاں پہ موقع میں مجود بھی نہیں تھے اگر موقع میں مجود بھی نہیں تھے تو پھر ان کو پرابلم کیا ہے یہ اور کیوں مانا چاہتے ہیں ڈاکٹر سب وہ کہتے ہیں کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہمارے وقلہ کو لہو لہان بھی کریں آپ موقع کے اوپر مارے پیٹے بھی بہیمانہ تشدد کا نشانہ آپ سے بھیجا میں بھی رکھیں اور اس کے بعد آپ کہیں صلاح کر لیں آپ تو گرفتاری دینی پڑے مسئلہ صرف یہ ہے کہ تمام کے تمام وقلہ یونگ ڈاکٹرز کو گالیاں دے رہے ہیں جب میں کٹیگورکلی کہتا ہوں کہ وہاں ایک ڈاکٹر انوالو نہیں تھا باقی رہی بات نہیں یہ تو وہ بھی مان رہے ہیں کہ ڈاکٹرز نہیں ہیں وہاں پہ ڈسپینسر ہو سکتے ہیں پیرامیٹکس ہو سکتے ہیں وہ ان کو ناظر نہیں نا وقلہ کے کوئی ڈاکٹر کون اور پیرامیٹکس کون لیکن باقی رہی بات مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کیوں گالیاں دی جا رہی ہیں اب آتے ہیں کہ ان کے ملزمان جب یہ واقعہ ہوتا ہے ایف ہی ایر کٹوائی جاتی ہے لیکن اس کے اوپر سب سے ٹاپ کے اوپر ڈاکٹرز کا نام لکھا جاتا ہے جبکہ ڈاکٹرز وہاں اس جگڑے کے اندر پارٹ ہی نہیں ہیں جب ڈاکٹر پارٹ ہی نہیں ہیں گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں آپ دیکھیں اجلاس ہمارے خلاف ہو رہے ہیں دمکیاں ہمیں مل رہی ہیں اس بات کی تو تائیم چیما صاحب بھی کر رہا ہے کہ ڈاکٹرز وہاں پر موجود نہیں تھے کیوں چیما صاحب ایسے یہ نا کہ آپ تائید کر رہے ہیں اس بات کی تو سیکھ بھی کر رہے ہیں کہ ڈاکٹرز وہاں نہیں تھے وہاں پر ڈسپینسر کے پیرمیٹکس ہو سکتا ہے جو ڈاکٹرز جو ڈاکٹرز ہے نا امیر چینل ڈاکٹرز وہ وہاں پر مجود تھا اسی کے کمرے میں تو امیس گورمنٹ کا حصہ ہے وہ ہم ہمارے ورکنگ ڈاکٹرز کا حصہ نہیں ہے امیس گورمنٹ کا حصہ ہے وہ ایڈنسٹریٹر ہے ڈاکٹرز اب یہ بتائیں کہ امیس جو ہے امیس کو ہم ڈاکٹر نہ کہیں بھرے آپ امیس کو بشک ڈاکٹر کہیں لیکن وہ ایڈنسٹریٹر ہے اس کو ڈاکٹر دکھا جائے گا جارت گالیاں ہمیں پڑی ہیں ہم یونگ ڈاکٹرز آپ کو اشورٹی دلاتے ہیں کہ جتنے قابل احترام آپ ہے آپ وقلہ کے لیے اتنی قابل احترام آپ ہمارے لیے بھی ہیں لیکن خدا کے لیے گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں ہمیں قتل کی دمکیاں دی جارہی ہیں ہمارے ایف ایر کے اندر نام ہے آخر ہم احتجاج کیوں نہ کریں کہ ہم وقوعے پر مجود بھی نہیں ہیں اور ہمارا نام ایف ایر کے اندر ہے اور ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں جو ریزیویشن ڈاکٹرز آپ کی ہم آپ کو احتجاج سے نہیں لوگتے آپ جتنا مرضی احتجاج کریں ہم آپ کو احتجاج سے نہیں لوگتے نہیں نہیں لیکن چیما صاحب اگر ڈاکٹرز کا نام استعمال ہو رہا ہے تو میرا حال ہے کہ ہمارے ملزمان ہے بہت ہمیں چاہیے سر آپ ہم میں کہتا ہوں کہ بلکل ہنڈر پرسن آپ کے ملزمان آپ کے حوالے ہونے چاہیے اس کی صاف شفاف تحقیق ہونے چاہیے کہ وقلہ ذمہ دار ہیں یا پیرامیڈکز ذمہ دار ہیں یا ڈاکٹر ذمہ دار ہیں لیکن پورا سوشل میڈیا دیکھ لیں پوری آپ اپنے جلسے جلوس دیکھ لیں ہم یونگ ڈاکٹرز کو گالیاں پڑ رہی ہیں جو کہ وہاں موجود ہی نہیں ہیں جو کہ وہاں وائی ڈی اے والے موجود نہیں ہیں وائی ڈی اے کا نام لے کے گالیاں دی جاری ہیں آپ میں پھر کہنا چاہتا ہوں ہم اگر آپ کو کسی آپ کو کسی وقیل نے مس گائیڈ کیا ہے تو میں اوپن نہیں کہتا ہوں یہ کالے کوٹ والے ہمارے بھائی ہیں نہ ان سے ہم پہلے لڑے ہیں نہ ہم آگے لڑیں گے ہمارا کوئی لڑائی کا موڑ نہیں ہے نہ ہم آپ لوگ سے لڑنا چاہتے ہیں چیپا صاحب کا ٹیک لیتے اس پر چیپا صاحب کیا کہیں گے کیسے رسپونڈ کریں گے اس باگ ڈاک صاحب ایسی بلکل کوئی بات نہیں ہے کہ جو وہاں پہ موقع پہ مجود نہیں تھا جو اس لڑائی کے اندر شامل نہیں تھا وہ کوئی بھی ہو ہمارا وہ ملزم نہیں ہے ہمارا اس کے ساتھ ریونج ہی کوئی نہیں ہے لیکن جس جس آدمی نے وہاں پہ اس لڑائی کے اندر شامل ہے بے شک میں آپ سمجھ دیا کہ ایم ایس اس میں شامل نہیں ہے ایم ایس نے وہ وہاں کا انچارج ہے کسی آدمی کو اس نے روکا ہو تو بتائیں ایم ایس اپنی بات اپنی جواب دے ہے اس نے سارے لوگوں کو کٹھے کر کے ٹنڈے پکڑوا دیئے ہیں ایم ایس سمجھ پڑڑوا دیئے ہیں تو وہ کون ملزم ہے ہمارا میری ذاتی رائی ہے اگر آپ اس کو ویٹرش دیتے ہیں ڈاکٹر آتف یابر بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ ویٹرش دیتے ہیں تو میں رائے پیش کروں میری اپنی ذاتی رائی ہے کہ انویسٹیگیٹ کر لینا چاہیے کہ کون ذمہ دار ہیں کون قصور وار ہیں اور کون ذمہ دار نہیں ہیں اور اس کے بعد آپ بلکل اس معاملے کو پروسیڈ کریں انویسٹیگیشن کے بعد ہونا چاہیے آپ نہیں سمجھتے انویسٹیگیٹ کر لینا چاہیے پہلے جیسے ڈاکٹر آتف کر رہے ہیں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی بلکل انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے ڈاکٹر آتف بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر آتف کو میں کہتا ہوں جن کی فٹ جا رہی ہے بلکل ٹھیک ہے اس سے پیشتر کی وکلا کو انتہائی اقدام اٹھائیں اس سے پیشتر کی ینگ ڈاکٹر سڑکوں پر مشتعل ہو جائے کوئی نعرے بازی کریں میرا خیال ہے کہ کل آپ دونوں کو ایک پیش پر بیٹھ جانا چاہیے اگر آپ ہمیں کہیں گے ہم بھی بیٹھ جائیں گے میڈییشن کے لیے اور مل بیٹھ کے اس کو صلح صفائی سے حل کر لینا چاہیے آپ متفقے ہیں چیما صاحب اس بات پہ ہمیں اس بات پہ کوئی اطراز نہیں ہے لیکن جو ہمارے ملزمان ہیں یہ ڈاکٹر صاحب اپنے ہاتھ سے پکڑ کے ان کو شامل تفتیش کروا دیں اگر وہ وہاں پہ بیگنا ہے اگر ایم ایس امیر سین جو ہے اس کا اس وقوعے کے اندر کوئی دیکھیں ایویڈنس سے ہی بات ہوتی ہے نا اگر ان کا کوئی انوارلمنٹ نہ ہوئی تو آپ نے کیوں اس کو سزادلوانی ہے آپ نے اگری کرتے ہیں مرحان بھائی چیما صاحب نے جن کے نام لیے ان کا یونگ ڈاکٹر سے کوئی تعلق نہیں آپ اگری کرتے ہیں کہ بیٹھیں گے اور میں آج کہتا ہوں آپ میڈیٹ کریں آپ بیٹھیں چیما صاحب جہاں کہیں کہ ہم آنے کے لیے تیار ہیں میں یہ آن ائر کہہ رہا ہوں کہ سر آپ کے الیکشنز ہو رہے ہیں الیکشنز کے اندر یہ نعرہ بن گیا ہے صرف وہ صرف کچھ دو تمام وقلہ ہیں انہیں اسے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے وائی ڈی اے کا نام لیا جا رہا ہے وائی ڈی اے سمیل وارب نہیں ہے کل آپ بیٹھیں گے جہاں بلائیں گے ہم حاضر ہوں بہت شکریہ آسیم چیما صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر آتف چودری ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے ینگ ڈاکٹر اس اسوسییشن کے پیٹرن انچیف ڈاکٹر آتف چودری ہمارے ساتھ موجود تھے آسیم چیما صاحب لاہور بار کے صدر ہیں اور وہ ایک پیج پر آنے کو تیار ہیں ملک بیٹھ کر اس معاملے کو آف آمد تفیم سے حل کرنے کے لیے تیار دکھائی دیتے ہیں اس سے پہلے بظاہر یہ دونوں دھڑوں میں تقسیم دکھائی دے رہے تھے اور ڈاکٹرز اور وقلہ جھکنے کو تیار نہیں تھے میرا خیال ہے کہ آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے ایک دوسرے کو دونوں جانب کی قیادت پر اس وقت بھاری ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور بیٹھ کر معاملات کو آف آمد تفیم اور خوش اسلوبی کے ساتھ حل کریں یہ تو تھا آج کا دستک آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پرگرام میں آپ کا رکھے کا خیال اللہ